مہینے جیل میں رکھا اور اس کے بعد ان کو ابھی رہائی ملی ہے اور وہ خوف زدہ ہیں کہ وہ جو قانون بنا تھا دہشت گلدوں کو ٹرائی کرنے کا کہ جیل میں کریں گے کیونکہ ان کا پروٹیکشن حکومت پاکستان کا مشکل تھا تو اب ان کو دوبارہ جیل میں ٹرائی کرنے کی جو اس بات ہے اس سے وہ پریشان ہے میں سمجھتا ہوں حد ہو جاتی ہے کہیں جسے اعتبار سے کہ اب اس بات سے نکلو یہ خاص طور پر یہ فوجی ٹرائیلز کی پاکستان تحریک انصاف اس کی فیور میں نہیں ہے دنیا اس کے فیور میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے میں فوج سے بھی کہتا ہوں کہ فوجی ٹرائیلز کا قصہ آپ کی بدنامی کا باعث میری فوج کی بدنامی کا باعث بنے گا اس سے بھی ہاتھ اٹھاؤ ملک کے اندر ہیل کرنا شروع کرو مرہم لگانا شروع کرو یہ جو دشمنیاں یہ نفرتیں جو پل جائیں گی ملک کے اندر یہ جو ریزنٹمنٹ ہے یہ نفرتوں میں تبدیل ہوگا تو لہٰذا اس سے گریز کریں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ورکر سے میں جب ملا ہوں تو اس کے اندر ایک فرزانہ سرور صاحبہ سے میں ملا جن کے جن کو جن کے ہزبن جب برلکل کرٹیکل حالت میں تھے تب ان کو پیرول ملا اور جیسے ہی پیرول ملا تو انہوں نے آج مجھے بتایا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تمہیں رہائی جب ملے گی باہر تم جب جاؤ گی اپنے میاں کے ساتھ ملو گی اور اس کے میاں کا بلکل بستر مرک پر تھے جس کو ہیپیٹائٹس ہوا جیل کے دوران تو موت کی ذمہ دار بھی یہ معاملات ہیں اور کیسے بچیں گے اللہ میاں کیا جواب دیں گے اور اس سے کہا گیا کہ تم بیان دے دو پارٹی کے خلاف گواہی دے دو تب ہم تو اس کو نکالیں گے تو شرم آنی چاہیے میں کہتا ہوں کہ سوشل اغدار کو پامال کر دیا ہے مسلمانوں کی اغدار کو پامال کر دیا ہے یہ کیا انداز ہے کس انداز سے چلنا ہے تین بھائیوں کا ملا وقاس ولید اور فیدان اچھا ایک اس بھائی گرفتار ہوا دو بھائی اس کی راہی کی تلاش میں گئے ان کو بھی آٹھ نو مہینے کے لیے گرفتار کر لیا گیا موجود ہے کہ نو دس بہے تک وہ بزنس اپنے بزنس کے بعد انگوٹھا لگا کر اپنے وہاں سے نکلے ان کو بھی گرفتار آٹھ نو مہینے گرفتار رکھا گیا اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ ان کا چوتھا بھائی جو ڈیسیبل تھا اس نے اس فیملی کی محنت کر کے مدد کی تو اس پر میں فخر کرتا ہوں کہ ڈیسیبل بچے نے بھی کی پھر میں خدیجہ شاہ صاحبہ سے ملنے گیا وہ قوم کی ہیرو بن گئے جس طرح انداز سے ان کے اوپر بغیر مقدمے بغیر ثبوت کے مقدمے چلاتے رہے پریشان کرتے رہے بچیوں سے نہیں ملنے دیا ان کے والد صاحب کو ان کے شوہر کو اغواہ کیا گیا دنیا کے اندر کبھی ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے کہ فیملی کو اغواہ کر لو کہیں بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ تم یہ سٹیٹمنٹ دے دو تو ان ورکرز کے ساتھ ملا کئی ایک ورکرز کے ساتھ ملا یہ دو تین انسانی ہمدلدی کی کہانیاں تھی جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا تھا پھر میں سمجھتا ہوں کہ جیوڈیشری کا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں قانون کے ساتھ کھڑے رہنا اور قانون کی ضرورت قانون ہر شخص پر لاغو ہونا یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا پیغام میرے اسلام کا پیغام ہے اور میرے پاکستان کا پیغام ہے تو میں چاہتا ہوں انصاف ہو فر ایوری بڑی اور جو بائس کیفیت نظر آ رہی ہے وہ بائس کیفیت نکلے گی میں جیسے آرمی ٹرائلز کے ادوار سے میں نے کہا فوج بھی اس بات سے پیچھے ہٹ جائے یہ گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹے اور میں سمجھتا ہوں جیوڈیشری بھی اس میں صحیح فیصلہ کرے دوسرے تیسری بات یہ ہے کہ جب لڑائی لڑنی ہی ہو لڑائی ختم نہ ہو تو ایک کے بعد ایک آپ کو ریزن ملتا جائے گا جب بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے تم نے یہ کہا تھا تم نے یہ کہا تھا پھر اس نے تھپڑ مارا پھر اس نے تھپڑ مارا پھر اس نے ڈنڈا چلایا پھر اس نے ڈنڈا چلایا پھر اس نے فائر کیا پھر اس نے فائر کیا تو اس کیفیت سے ملک کو نکلنا چاہیے نوہ مئی کا واقعہ تھا حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ ایک سنسٹیو ایشو بن گیا ہے بھائی وہ پاکستان کی ریپورٹ ہے پاکستان کی جوڈیشری نے بڑے ریسپیکٹیبل جیج جیسٹس حمود الرحمن نے اس کو ترتیب کیا آج بھی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اس میں گواہی دی اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ بڑے اونرابل جیج جیسٹس حمید الرحمن اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جیسٹس بھی ہیں تو وہ حمود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ سے ہمیں سیکھنا ہے سیکھنا چاہیے فوج کو سیکھنا چاہیے سیویلینز کو سیکھنا چاہیے ملک کے سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے کہ کونسی غلطیاں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تو اس کے اوپر بھی اب مقدمہ بنا کر غداری کے اعتبار سے چلایا جائے تو یہ غیر مناسب سی کیفیات ہیں ان سے پیچھے ہٹیں کب پیچھے ہٹیں گے کیسے پیچھے ہٹیں گے اسی طرح سے چلائیں گے ملک کے اندر کوئی سٹیٹسٹکس دو تین سال میں بہتر ہی کوئی ایک چیز بتا دو کہ یہ معاملہ بہتر ہوا ہے تو جو عرباب اختیار ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس بات پر سوچیں اور کہیں نہ کہیں اس معاملے کے اندر پیشرفت کی جائے جنابِ عالی یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا تھا لہذا میں بڑی امیدوں کے ساتھ پھر نکلا ہوا ہوں اسی کوشش میں کہ پاکستان کے اندر جو سب سارے انسٹیٹیوشنز بندگلیوں میں چلے گئے ہیں ان بندگلیوں سے نکلیں میرے لوگوں کے معاملات حل ہوں معیشت بہتر ہو غربت اور بڑے بڑے مسائلیں جن کا کوئی ذکری نہیں ہے وہ ڈسکرشن کے باہر ہیں ہر وقت یہ تو تڑاک چل رہی ہے کہ یہ کہا اور یہ کہا اور وہ کہا اس سے نکلنا چاہیے میرے ملک کو تعمیر کی ضرورت ہے گروت کی ضرورت ہے ایکنامک پروسپیریٹی کی ضرورت ہے اور وہ نہیں ہے کہ بغیر گفتو کہ یہ بات آگے چلے بیٹا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ حضر آزم سواتی صاحب بھی کر لینا پھر کٹھے سوال لیجئے گا دیکھیں بنیادی طور پر پاکستان کی معیشت پاکستان کی معاشرت عمران خان کی رہائی سے منصوب ہے اس لیے کہ عوام نے آٹھ فروری کو اپنے ووٹ کی حصیت سے اپنے ووٹ کی پرچی سے عمران خان کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر اور سمڈیوں کے اندر بھیجا اور فارم فورٹی سیون کے ذریعے میں ان لوگوں کی مضمت کرتا ہوں میں الیکشن کمیشن کی مضمت کرتا ہوں کہ اتنی بڑی دھاند لی جنہوں نے الیکشن کو فری اور ٹرانسپیرنٹ کرنا تھا انہوں نے وہ کام نہیں کیا لیکن سب وہ کام کیا جس کے ذریعے سے ہماری نمائندگی کو روکا گیا آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اگر دکھڑے دور کرنے ہیں ان پہ مرب رکھنا ہے تو اس کا واحد حالی ہے کہ پاکستان کے بلکہ ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے ان پہ جیلی مقدمات کو ختم کیا جائے اور قانون کی حکمرانی قانون کی حکمرانی سے میرا یہ ملک جو ہے آگے بڑھے گا ادارے مستاقم ہوگے تو پاکستان کی معیشت اور معاشرت جو ہے بہتر ہوگی میں پنجاب کی اس درتی کے اندر غیرت مندوں کی درتی کے اندر اور خاص کر پنجاب کی اسمبلی کے ممبران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ جس غیرت کا ثبوت دیا ہے پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کاؤشنوں سے نہ صرف پنجاب آزاد ہوگا بلکہ پورا پاکستان خدا کے فضل سے آزاد ہوگا ایک چیز میں اور کہہ دوں ایک چیز میں کہہ دوں میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں بڑا کلیرلی کہ تین ڈیمانڈز ہیں جیسے سواتی صاحب نے کہیں تین ڈیمانڈز ہیں کہ قانون کی بالدستی اس میں سے کسی شخص کو اتراز نہیں ہوگا قانون کی بالدستی ہو اس اعتبار سے بڑا معاملہ کلیر ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ منڈیٹ واپس کیا جائے یہ ہو نہیں سکتا کہ منڈیٹ آپ غصب کر کے اور کسی وجہ سے کسی انداز سے اور افواہیں پھر چلائیں کسی انداز سے اتنی بڑی پارٹی کو آپ طاقت بھی نہ دیں اور اس کے خلاف یہ جنگ کرتے رہیں جناب دیکھیں امید پر دنیا قائم ہے میری ساری زندگی امیدوں کے ساتھ رہی ہے اور میں حق اور سچائی کے اعتبار سے امید بانتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا اور لہذا مجھے یقین ہے کہ ایک ہی حل ہے اور اس حل کی طرف جو بھٹکے ہوئے بھی ہیں ان کو آنا پڑے گا یہ ملک کے حالات مجبور کر رہے ہیں کہ حل کی طرف جاؤ ہر اعتبار سے مجبور کر رہے ہیں مگر اس مجبوری میں میرا غریب پریشان ہے اصل میں میرے بھائی مجبوری یہ ہے کہ جب میڈیا کے ذریعے بات ہوگی تو باتچیت کیا ہوگی ٹھیک ہے نا جب اخباروں کے ذریعے باتچیت ہوگی تو باتچیت کیا ہوگی فی الحال یہ میڈیا اور اخبارات کے ذریعے چل رہی ہے ایک بات کوئی کہتا ہے دوسرا جواب ادھر سے ملتا ہے جو بچارہ جیل میں ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم دل بڑھا کرو جو بچارہ ظلم کے اندر ہے اس سے کہا جاتا ہے تم آپ ہی مانگ لو تو اب آپ خود سوچئے تو لہذا یار میں کیا کہا بیک سٹیپ بتاؤ ذرا وضاحت کر دو تو جواب دے دوں گا میں نے کہا کہ آئی ایم ایف ٹیکسیشن بڑھائے گی آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ آپ جو خرج کرتے ہیں وہ لوگوں سے ٹیکس میں ریکور کر رہے ہیں تو میں نے کس کی تعریف کی اس میں پہلے بھی دہور اپنے مشن پر آئے تھے ابھی آپ نے کیونکہ الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آزم سواتی ساتھ و گہرت پنجاب کی گہرت جگانے کی کوشش کرنے آپ نے ایک لفظ اس پر ملت کی ہے بھٹکے ہوئے بھٹکے ہوئے یہ بھٹکے ہوئے کون ہیں عمران خان صاحب یا مجودہ اسٹیبلکشمنٹ آجا تم چاہتے ہو کہ مذاقرات شروعی نہ ہو کبھی دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا حق ہے ہے نا ہر آدمی کا حق ہے کہ اگر کوئی کہیں کسی کوٹ میں کسی عدالت میں کسی بزرگ کے پاس بھی بیٹھ کر اگر کوئی مقدمہ رکھیں گے تو اگر تاثب کا خیال ہوگا تو وہ ان سے گزارش کریں گے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں آپ نے فیصلہ دے دیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کا حق ہے سائی فر کیس کا فیصلہ مجھ دیر میں بند وقت ہے کیسے دیکھتے ہیں سائی فر کیس کے فیصلے آپ کے سامنے جسرا جاں پر بیم احمد رشید کو ملنے گا ہے جی سرویسیز آنسپیٹل اچھا جی سائی فر کیس کے مطالق میں تو پہلے بھی بڑا کلیر ہوں اس معاملے میں اور میں نے کسی کل پرسوں بھی کہا دوبارہ آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ جب منسٹر صرف اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی کوئی میں سیکریٹ ڈائیورز نہیں کروں گا اگر پرائیم میریسٹر صاحب اجازت دیں گے تو جو چیزیں میرے علم میں آئی ہیں ان کی اجازت سے کھول دوں گا پرائیم میریسٹر صاحب حلف اٹھاتے ہیں کہ جو چیزیں مجھے پتا چلیں گی ان کو جو نیشنل انٹریسٹ میں بات ہے اس کو میں اوپن کروں گا تو لہٰذا یہ میرا آئین جو ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ اس کا فیصلہ کہ کونسی چیز اوپن کرنی ہے کونسی چیز قوم کو نہیں بتانی ہے پرائیم میریسٹر کا فیصلہ ہے آئین کے اندر وہ پرائیم میریسٹر حلف لیتا ہے اس بات کا کہ میں جو میرے پر فرض ہے ایکچولی میں اس کو بڑھا رہا ہوں کہ میرے پر فرض ہے کہ قوم کی حق میں کوئی بات ہوگی تو میں اس کو ریلیس کروں گا تو یہ سائیفر کا کیس مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا سیکشن آفیسل تیہ کرے گا کہ یہ بات تم نے اوپن کرنی ہے آفٹر دا آئین امپاورز دا پرائیم میریسٹر یا فورن میریسٹر تیہ کرے گا ہے نا تو یہ تو امران خان کا فیصلہ تھا اس کے اوپر سائیفر کیس میں گنجائش نہیں بنتی مگر اگر عدالتیں اس بات کا خیال نہیں رکھیں گی تو وہ بدنام ہوتی رہیں گی اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر یہ کیفیت ہے آپ نے ریزسٹ کیا کہ اس وقت پاکستان انصاف کے ادوار سے ون فورٹی فور پر ہے اسی وجہ سے ہے آپ نے دوسرا سوال کیا کہ محمود الرشید صاحب سے ہاں میں ملنے گیا تھا مجھے خبر ملی کہ ان کا آپریشن ہوا میرے دوست ہیں میں ملنے گیا تو یہ عجیب نظام ہے کہ جو ہمدلدی کے اندر بھی مجھے انہوں نے اندر بھی نہیں جانے دیا میرا سلام بھی نہیں کہنے دیا ان کو تو لہٰذا ان کا کل میں نے سنا ہے کہ آپریشن ہوا اللہ تعالیٰ ان کی صحت بہتر کرے مگر یہ جو سوسائیٹی کے اخلاقی چیزیں ہیں نا ان کو اس طرح سے پامال کرنا گھر چادر چالدیواری ان معصوموں کو بند رکھنا ابھی جن فرزانہ کا میں نے نام لیا ان کے شوہر جناب ان کو بیمار تھے اور ان کو ملنے کے لیے یہ کہا گیا کہ تم پریس کانفرنس کروگی تو مل لینا تو یہ تو بیسک میں سمجھتا ہوں سوشل ویلیوز اور اغدار کے مسلمانوں کے خراف